جو آج اور میں زلکتین اور ایم جی صاحب دوروں کو مبارک ہوں کہ جو ہم نے اب آج سے لانچ کی اپنی یوٹلیٹی سٹورز سارے پاکستان میں مقصد میں سب کو بتا دوں بڑا واضح ہے کہ ایک مشکل وقت میں مہنگائی کے وقت میں لوگ ہماری تنخواہ دار طبقہ ہمارا لوڈ میڈل کلاس جو مشکل میں ہیں ان کے لیے ہم نے یہ یوٹلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں لے کے آئیں اور کالیٹی والی چیزیں اور اس پہ سب کچھ کپیوٹرائز جائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کیا چیزیں آ رہی ہیں کیا باہر جا رہی ہیں اور مجھے ست سے جو خوشی ہے کہ آٹا یہاں آٹھ سو پر بکر رکھیں اور انشاءاللہ خوش کریں گے آٹھ سو بھی نیچے آ رہے ہیں نیٹریشن جو نکال لیتے ہیں جس سے کہ اس سید کو اتنا فائدہ آٹھے سے لی ہوتا ہے جتنا جو آپ تو آٹھا بھی آٹھ ساکتے ہیں اور کالیٹی والا بھی دوسی چیز جاون جو لوگ کھاتے ہیں وہ میں یہ دیکھیں آپ نے سستے بیچے ہیں تیل تیل کیونکہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے بدقسمتی سے اس کے وجہ سے جیسی ہمارا روپیا نیچے گرا تو وہ باہر سے چیزیں مہنگی ہوگی اور ویسے ہی تیل باہر مہنگا ہوگی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں جس کی وجہ سے بدقسمتی سے تھوڑی سی اوپر قیمت پڑی ہے ایڈیبل آئل کی انشاءاللہ آگے جا کے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ زیادہ تر اپنے ملک کے اندر ہی ایڈیبل آئل یہیں یعنی اگائیں یعنی سن فلاور اور جو بھی چیزیں ہیں کنولا جس سے تیل بنتا ہے کوشش کریں گے کہ یہ ہی ہوتا کہ ہمیں امپورٹا کرنا پڑے تاکہ اگر کوئی روپے میں اونچ نیچ بھی ہو تو لوگوں کے لیے میں یہ تیل نہ مہنگا ہو اور دالیں بدقسمتی سے ڈیڑھ اگر ڈالر کی دار بھی باہر سے ہم مگواتے ہیں اس کے لیے بھی ہماری پوری کوشش ہے اپنی جو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں زیادہ دالیں در ہوگئے تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنے پڑے تاکہ جب بھی باہر کی بڑی میں قیمتیں اوپر جائیں تو ہمیں نہ اوپر پڑھا لیں گے آنے والے دنوں میں یہی یوٹلیٹی سٹورز کو اور ہم بہتر کرتے جائیں گے ایک کارڈ لے کے آ رہے ہیں راشد کارڈ جو کہ غریب لوگوں کے لیے وہ انشاءاللہ غریب لوگ اس کارڈ کے ذریعے ہر مہینے مفت کی تین ازار کی لیکن وہ مفت ان کو مفت پڑھے گا تین ازار کے ویلیو کی وہ آ کے یوٹلیٹ سٹورز سے چیزیں لے سکتے ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ کارڈ بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اور سہلتیں اور چیزیں عوام کے لیے لے کے آئیں گے تاکہ اس مہنگائی کے وقت عوام کے لیے سالیں گے اجیسر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے گریبوں کے لیے بہت سارے اقزامات لیں اوبرال جو مہنگائی کے حوالے سے یعنی اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا یوٹلیٹ سٹورز سے کم پرنچس کا دیکھیں اس سے ایک بڑا پروپرم ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو میڈل مین ہے بیچ میں وہ بہت بڑا نفع کمارہ ہے جس کو ہورڈنگ کہتے ہیں یا جانی پروفیٹیرنگ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں کریکٹڈ ہیں تو قیمت جو مثلا کسان چیزیں اگاتا ہے وہ اپنے قیمتیں دیکھی ہیں اور عوام کو ایک بڑی قیمت ادا کرنے پڑ چکے ہیں تو اس کے لیے یہ یوٹلیٹی سٹورز کی امپورٹن ہے کہ یہ مارکٹ کو ریگولیٹ کریں کہ جب یہاں ان لوگ بیکنگ آکے قیمت دے تو پھر باقیوں کے بھی پریشر پڑ جائے گا کہ وہ پروفیٹیرنگ نہ کریں یعنی ہورڈنگ کر کتنا پیسہ نہ بنائیں اور عوام کو مہنگائی کا نہ سامنا کرنا پڑا سار یہ سات بیلین کی سبسٹیٹی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ بڑھائیں گے اور ملک احالات بھی دیکھیں گے ہماری امید تو یہ ہے کہ ملک احالات بہتر ہوتے جائیں گے اب یہ ہمارا جو سال ہے اس میں ہم نے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ہاؤزنگ شروع کر رہے ہیں اور سک انڈسٹری کو کھڑا کر رہے ہیں انڈسٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوزار انیس تھا وہ سٹیبلائزیشن کا سال تھا یہ سال انشاءاللہ ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے گروہ تھریٹ پڑھائیں گے تو دیکھتے رہیں گے کہ اگر لوگوں کے مشکل ہوئے تو پھر ہم اور سبسلی دیں گے یعنی ہم یوٹیلیٹی سٹوٹ میں اور پیسے انجیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے منگائی کا سال نہ نہ کرنا پڑے شروع کر دیں وہ آنچہ ایک روپر جو دو لاکھ تن ہمیں گلدم گھی جہی ہے اس کی پرائز ایک ہزار تین سو ست ستر روپے پہ تھی جس پہ تین سو روپے پر مند پہ ہمیں بینیفٹ آیا تو تقریبا 700 to 800 ملینز کا وہ ایک افیکٹ ہے جو پہ ٹرانسکور ہوگا لوگوں پہ جو آٹے کیوں کوئی گلدم آگے لیے ہیں دانیشن ایزو شٹ ایزو شٹ ایزو شٹ ایزو شٹ کام کیمت پہ ہمیں گلدم ملے کی وجہ سے تقریبا 700 ملینز کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی ہم لوگوں کو ٹرانسکور کریں اس لئے آٹے کی قیمت ہمارے یہاں مارکٹ سے بہت سستی ہے آٹے روپے کا جو آٹا دے رہے ہیں مارکٹ میں سپناڑن ہو سستی ہے